بسم اللہ الرحمن الرحیم وزرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا اور اس کے نتیجے میں دو افسران سمیت ہم نے دیکھا کہ ساتھ جو ہیں ہمارے جوان وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے مو توڑ جواب دیا گیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں ایک اہم ہائی ویلیو ٹارگٹ سمیت آٹھ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا انہیں جہنم واصل کر دیا گیا ہے اسی پر ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے شامی صاحب سر انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا لیکن فالی ریسپونڈ کیا پاکستانی فورسز نے اور ان دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کر دیا جی وہ جہنم رسید ہو گیا جی سہر جانان کچھ نام بتایا جا رہا ہے اس کا یا سہرہ جانان دیکھیں یہ بنیادی طور پر تو جو انیس سن رواسی میں سیونٹی نائن جب سوویٹ یونین کی فوجیں داخل ہوئیں افغانستان میں تو اس کے بعد سے اس خطے کا سکون جو ہے نا وہ برباد ہوں گے اب ان فوجوں کے خلاف ایک مضاہمت جی تھی افغانستان کے لوگوں نے کی اور بڑی تعداد میں مہاجر پاکستان آئے اور ابھی تک لاکھوں افراد جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں افغان مہاجری اور دنیا نے سوویٹ یونین کے اس اقدام کی مضاہمت کی امریکہ چین اور سعودی عرب مصر فرانس جرمنی برطانیہ اور یہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے ملک ہیں دنیا میں انہوں نے اس کو اس جارہیت کے خلاف مورچہ لگایا عالمی برادری نے اور افغان جہاد کا آغاز ہوا پاکستان میں جنرل زیاؤلق کی حکومت تھی انہوں نے اس سے پہلے کے عالمی سطح پر کوئی تیاری نظر آتی یا کوئی اقدام ہوتا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے افغان بائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سوویٹ فوجوں کو کہا کہ آپ ویڈرو کر جائیں یعنی ان کو یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان نے بھی ان کی معابلت شروع کی اور پھر اس کے بعد پوری دنیا نے ان کو سپورٹ کیا ان کو اتھیار دیئے ان کو سرمایہ دیا اور ٹریننگ دی اور پاکستان میں اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک قریبی تعلق قائم ہوا مگر پاکستان نے اس وقت یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی امریکن جو ہے انٹریلیجنس کا شخص وہ اس علاقے میں کے پی کے میں نہیں آسکتا کوئی براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتا افغان مجاہدین کے ساتھ اچھا چھے یا سات تندیمیں بنی ان کی اور اس میں ہماری جو افواج ایم آئی ایس آئی جو ہے اسے بڑا ایک بنیادی کردار ادا کیا اور ایک طویل جد و جہود کے بعد سوویٹ فوجیں وہاں سے ویڈراؤ کر گئے اور جو کرائیسز پیدا ہوا داخلی جو سوویٹ یونین کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا نا کہ جہاں یہ چلا گیا ہے وہاں سے اس کے قدم واپس نہیں آسکتا صحیح جب قدم واپس ہوئے تو پھر ہوا بھی اکھڑ گئی ایکانومی پر بھی بوجھ پڑا اور جو مختلف جو ان کی اقائیاں تھی وفاق کی پھر انہوں نے مغاوت کرتی اور وہ سوویٹ یونین جو ہے سینٹرل ایشیا کی ریاستے ساری جو ہیں وہ آزاد ہو گئی اور سوویٹ یونین جو ہے نام کا ملک غائب ہو گیا یو ایس ایس آر جسے کہا جاتا تھا مرحال اب یہ واپس فوجیں ہوئی ہیں اور افغان مجاہدین کی اب خیالتہ حکومت قائم ہو جائے گی اور سکون ہوگا اور پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا اتمنان کا سانس لیا گیا رہا ہے اور اس دوران میں دیکھیں پاکستان کیونکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کا ایٹمی پروگرام جو تھا اس نے اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا انیس ست تیراسی میں ہم نے اسے مکمل کر لیا اور ایٹمی طاقت کا حصول ممکن ہوں ہماری طرف سے کچھ توجہ کم تھی اگر عام حالات ہوتے تو شاید ہم اتنی آسانی سے اپنا پروگرام مکمل نہ کر پاتے ہیں بارہ تو جہاد افغانستان کے نتیجے میں ایک تو ہماری آئی ایس آئی جو ہے اس کی تربیت ہوئی اور دوسرا ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام مقمل کیا اور پھر سوویٹ یونین جو ہے اس کے دات کھٹے ہوئے لیکن مجاہد اس کے بعد جو ہوا مجاہد جو ہیں وہ متحد نہ رہ سکے ان کی تندیم میں آپس میں اولج گئی اور پھر وہاں ایک کوئی مضبوط حکومت قائم نہیں ہو سکی پھر طالبان جو تھے نوجوان نسل ان کی وہ امرش کیے انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد پھر اسامہ بن لادن وہاں آگئے انہوں نے پناہ لی اور پھر نائن الیون ہوا یعنی ایک مختلف طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی نائن الیون میں امریکہ نے کہا کہ جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے جو اسامہ بن لادن نے کیا ہے اسامہ بن لادن کی تلاش میں پھر وہ افغانستان آئے سیکورٹی کانسل نے پھر اس کی منظوری دے دی اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے نہ رہے اور پاکستان کی توقعات کے مطابق افغانستان میں نظم قائم نہ ہو سکے تو پہلے طالبان کی حکومت اور اس کے خلاف پھر امریکہ کی کاروائی اس نے پھر نقشہ پلٹ ڈالا اور اب امریکہ تو وہاں سے جا چکا طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہو چکی اگر تیسے دنیا نے تسلیم نہیں کیا لیکن جو بدنظمی پیدا ہوئی تھی نا وہ کم نہیں ہوئی اب دوسری ٹیررس تندیمیں آگئی دائش آگئی دوسرے گروپ پیدا ہو گئے پاکستان میں بھی ایک طالبان جو تھے انہوں نے اپنی جڑے پکڑی تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان میں بھی جو یعنی اب دیکھت گردانہ سرگرمیاں شروع ہوئیں اب ہزاروں افراد ہمارے اس کی نظر ہو چکے ہماری فورسز کے جوان نظر ہو چکے ہم اربوں ڈالر جو ہے ہماری معیشت تو ہے اندازہ لگا جاتا ہے کچھ سو ڈالر کہتا ہے سو ارب ڈالر کہتا ہے ایک سو اس سے زیادہ کہتا ہے وہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا اور وہ اب جنگ جو ہے ابھی تک سنبھالی نہیں جا رہی افغانستان سے امریکہ واپس ہو چکا ہے سوویٹ یونین واپس ہو چکا ہے تاریخ دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہے لیکن جو انلیش ہوئی تھی وہ طاقتیں ہیں اور وہ اناثر وہ ابھی تک قابو نہیں آ رہے اور آج بھی پاکستان ایک عجب صورت حالت دوچار ہے افغانستان کے اندر وہ اناثر موجود ہیں اور پھر ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں ان کی پشت ابانی بھی ان کو حاصل ہے اور وہ اب ابھی ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کوئی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں اور ہم ان کی ان کے ان کے آنسو پوچھتے پوچھتے ہم سب کے آنسو خوشک ہو گئے تو بات یہ ہے ابھی ہماری فوج کے بڑے افسر جو ہیں اور جوان جو ہیں شہید ہوئے اور پھر پاکستانی قوم جو ہے ایک شدید قرب میں مبتلا ہے لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے فوری جواب دیا ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں جب شہید جو تھے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی راولپنڈی میں چکلالا پھر ہمارے چکلالا میں تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی گئے پہنچے ہمارے چیفہ فارمی سٹاپ بھی گئے ہمارے وزراء بھی موجود تھے اور ان کے جو تابوت تھے ان کو کندہ دیا کندہ دیا جناب سطح پاکستان نے بھی اور چیفہ فارمی سٹاف نے بھی ملکتا ہے خامی صاحب یہ کتنا مضبوط پیغام جاتا ہے کہ جب ایک صدر ملکت ہے اور درداری صاحب نے یہ واضح کیا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ان دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچا کے رہیں گے ہمارا عظم جو ہے مصمم ہے اور اس میں پوری قوم متحد ہے اس میں ایک فیک ایک فیک جو ہے ٹیوٹر ایکاؤنٹ آئی ایس پی آر کا اس سے ایک میسج ہوا ہم اس سے کچھ تھوڑا سا مزاق آہ اڑایا گیا جی ہاں جی اور ان کو ریٹرنگ افسر بتایا گیا ہم یہ جو ہمارے افسر تھے فوجی ہم اب اس پر ہمارے عطار اللہ تارد صاحب نے بھی آہ مطلب بڑی احتجاج کیا ہم سر ذرا سنیں ذرا انہیں خاجہ آصف صاحب نے ہاں جی انہیں کہا پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں جی ہاں عطار صاحب کے ذرا سنیں ذرا کیا انہوں نے کہا ہے اس موقع پر کیا الزام لگایا فیک مطلب یعنی کہ سر ہم کہنے کے ایک اکاؤنٹ ظاہر ہے وہ پیریڈی کے نام سے بنایا ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس کو قبول نہیں کیا یہاں انہوں نے کیاٹیگوریکلی ڈینائے کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اس لگانٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے نام پر بہت سے لوگ جو ہیں یا ان کا نقاب اور کے بہت سے لوگ اس طرح کی کمپین کر رہے ہیں جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے بعض وی لاؤگرز بھی ہیں اور یکجیتی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں بیرون نے ملک بہتے ہوئے جس سے پی ٹی آئی بریز ذمہ اپنے آپ کو قرار دے چکی ہے لیکن وہ نہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھامے ہوئے تو یہ جو کچھ ہوا ہے عطا اللہ طارد صاحب کا غم و گستہ بجاہ ہے لیکن ہمیں سمجھتا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے اس کو اون نہیں کیا اور پی ٹی آئی پر بھی لازم ہے کہ ان لوگوں کی سرکوں بھی کرے ان کا سراغ لگائے لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو ہمارے شہدہ ہیں ان کی جو ان کی لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نہ ایک طرف سے نہ دوسری طرف سے دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے تو اگر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے اگر یہ کہہ رہی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے تو اس کو قبول کیا جانا چاہیے صحیح تاکہ ہم متحد رہیں یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت جیسے سر لزبیلا وقت کے بعد ہاں لزبیلا کا قانون کے مطابق کاروائی ہوگی یقینا ہونی چاہیے ان لوگوں کا پیچھا ہونا چاہیے ان کا سراغ لگانا چاہیے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی جیسے خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ بھی انڈین اکاؤنٹس تھے اس میں سترہ اکاؤنٹس تھے جو لزبیلا واقع کے بعد ہوا تھا اس دفعہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیفنے مون سے اکاؤنٹس ہمارے جنرل جو ہیں شہید ہوئے تھے ہیلیکاپٹر کا حق سا ہوا تھا آپ دیکھئے نا کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ کون سا ہی نکاف اوڑ لیتے ہیں اور کون سا پاکستان کے اندر یہ خلف چار پیدا کرتے ہیں یعنی یہ کہ پاکستانی قوم جو ہے اس معاملے میں یقص نہیں ہے متحد نہیں ہے تو میرے اخل یہ تھوڑا احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے اگر جو جو اگر آپ ان لوگوں کو یقیناً سزا دیں لیکن جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں نہیں ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کھڑے رہے ہیں اچھی بات ہے ایکزیکلی اللہ کرے کہ سر ایسا یہ تو چلیں انہوں نے بھی ثبوت نہیں دیا ابھی تک ٹھیک ہے لیکن لیکن سر جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے خلاف ایک ٹویٹ ہوتا ہے نیا پاکستان نامی ایک اکاؤنٹ سے اس کو انہوں نے پھر ری ٹویٹ کیا عظم بخاری صاحبہ کو کہا کہ بھئی اس اکاؤنٹ کی ذرا ذرا چیک کریں اس کو بند کروائیں یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے فیک تو یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک فیک نیوز پھیلانے کچھ کی گئی ان کی پرانی ویڈیو کیمپین کی جاز کی وہ لگا دی اور کہا کہ جی ہیلیکاپٹر میں سفر ہو رہا ہے چلی یہ تو پھر مریم جانے اور ان کا جانے وہ تو اسے نبٹ سکتی ہے نا اب یہ تو ہم کہاں ان جائیں گے ایک جماعت دوسری کے خلاف ایک لیڈر دوسرے کے خلاف یہ تو تماشا لگا ہوا ہے نا اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں تو پتہ نہیں لگتا کس شخص نے کہاں سے اپنا حصہ ڈال دیا اور یہ تو ایک پبلک ٹویلٹ ہے جو آئے اپنی غلاثت پھینک کے چلا جائے تو مریم بھی بھران مریم بھی ایکٹیو ہے اب تو یہ ہوا کل گئی سر وہ آہ دیکھیں آپ کوڈ لکپت جیل جو ٹویٹر پہ لوگوں کو شکایات لوگوں کی وہ سنتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایکشن بھی لیتی ہیں تو کلاسرہ صاحب نے بڑا قالم لکھا ہوا تھا ہمارے روزنامہ دنیا میں کہ انہوں نے جو مدفرگڑ میاں والی روڈ ہے اس کے سلسلے میں ٹویٹ کیا اور جس کی جس کی تعمیر کے لیے اور جس کی مرمت کے لیے عمران خان صاحب سننے کو تیار نہیں تھے تو نوٹس لیا مریم نے فوراں جی اور اس کے اوپر کاروائی شروع ہوئی اسی طرح مجھے بھی ایک خاتون جو تھی اس نے کہا کہ میری زمین جو ہے وہ اس کے حق میں میرے حق میں فیصلہ آ گیا ہے خاتون موتصف کا اچھا اور ڈپٹیک کمیشنر نے قبضہ دلانا ہے آپ میں نے کہا بی بی اس کو ڈال دیتے ہیں ٹویٹر میں میں نے بھی ٹویٹر پہ ڈال دی ان کی رخواست صحیح اب انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہوتی تو اچھا اچھی بات ہے اگر سوشل میڈیا کا یہ بھی تو استعمال ہے ایک سر ملکہ بخاری صاحبہ نے شیئر کیا کہ ان کی بہن علیل ہیں وہ آیاد کے لیے جاہاں جاتی ہیں ان کو دیکھیں مریم صاحبہ نے فوراں مداخلت کی اور اجازت دیں گی نو فلائی لس سے نام نکال گیا اگر بلا تمیز لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی مشکلات کم کریں انسانی بنیادوں پر انسانی بنیادوں پر پی ٹی آئی کے ہیں نہیں ہیں سب کے دل پہ ہاتھ رکھیں اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور مریم جو اور دیکھیں میں نے پہلی نفعہ ایسا دیکھا کہ کوئی وزیر آلہ یا کوئی وزیر آزم کوئی لیڈر ہے کہ جیلوں میں تو جاتی ہیں نا جب واپس آ جاتی ہیں تو پھر جیل میں نہیں جاتے دورہ نہیں کرتے جیل کی جو صورتی اللہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اختان نہیں کرتے تو مریم جو ہیں وہ جیلوں میں پہنچی ہیں دوبارہ ان کے ساتھ افتاری کی ہے لوگوں کو عورتوں کو گلے لگایا ہے جو چھوٹے چھوٹے جن کو جرمانے تھے جن کو دیت جنہوں نے دینی تھی وہ لوگوں سے کٹھے کر کے پندرہ کرو روپے ادا کیے ہیں لوگ رہا کروائے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جیلوں میں کہا ہے ان کو ویڈیو کال کی سہولت دی جائیں یہ جو اقدامات ہیں جیلوں کی اصلاحات ہونی چاہیے جو لوگ جیل میں رہ رہے ہیں نا وہ بھی انسان ہے نا بلکل ان کو سزا دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں اپنے بارے میں غور کریں ری تھنکنگ کریں اپنے گریبان میں جھنکیں اپنی توبہ کریں اپنی غلطیوں سے اب وہاں بھی تو انسانوں کا محول ہونا چاہیے نا تو مریم کو چاہیے کہ جیلوں میں بھی اصلاحات لے کے آئیں اور ترمیم کریں قواعد میں اور زوابت میں ابھی آپ دیکھیں جب کلسوم بی بی جو بستر مرک پہ تھی ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکی نواز شریف صاحب کی وہ جیل میں تھے مریم جیل میں تھی اب انہوں نے دے اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو کال کی سہولت جیلوں میں مجسر کی جائے تاکہ لوگ ایک مقررہ ذابطے کے مطابق اپنے گھر والوں سے اپنے پیاروں سے بات کر سکیں رابطہ کر سکیں بہت اچھی بات ہے اور اس کا فائدہ سر ان کے مخالفین کوئی بھی سب کوئی ہونے جائے اس کو اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے اچھا توائد اور ضوابت میں تبدیل ہی کر دی جائے تاکہ ہر شخص جو ہے اس سے استفادہ کر سکے لیکن اور کسی شخص کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو سکے کہ اس کا رابطہ اکمل کو گھر والوں سے ٹوٹ کے رہ جائے لیکن سر قانونی نظام ہمارا کیسا ہے اس پر مریم صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں پھر میں چاہوں گا آپ اس پر کومنٹ کیجئے دکھائیے جی مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا قانون کی نظام میں سر انہوں نے کہا ہے کہ کمزوریاں ہیں جس کو نہیں وہاں بھی دیکھئے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اصلاحات کرنی چاہیے جلد سے جلد مقدمات کے فیصلے ہونے چاہیے وہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن جیلوں کو محول بہتر ہونا چاہیے اب جیل کے قیدیوں کو اپنے ٹیلی فون کرنے کی ویڈیو کال کرنے کی سوال ملنی چاہیے اور آئندہ کوئی مریم جو ہے وہ ایسا نہ ہو سکے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہے بیمار ماں سے اور جیل میں ہو اور بات نہ ہو سکے تو بہت اچھا اقدام کیا ہے جتنی شابہ دی جائے وہ کم ہے وہ کام ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہی کام کرنے کے ہیں دیکھیں آپ جب کام کریں گے اقدام آت کریں گے تو پھر ہی آپ کی لیجٹرمیسی قائم ہوگی اسی سے قبولیت ہوگی اسی سے مقبولیت ہوگی ایکزاکٹلی سر ایک مجھے موقع ملا تھا ایک کچھ سال پہلے نارا جیل جانے کا حیدر آباد کا یعنی وہاں کے خود آنکھوں سے حالات دیکھیں کہ ایک ایک ٹوائلٹ کو اگر قیدی نے یوز کرنا ہے تو اس کا نمبر شاید ایک دو گھنٹے کے بعد آئے گا اور اس کو چند منٹ ملتے ہیں کیونکہ تعداد کم تو یہ بھی چیزیں جو سہولیات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بہت ساری چیزیں یعنی بہت کام کرنے کا ہے گنجائش قیدی بہت زیادہ ہیں جیلیں کام رہے ہیں آپ تو جیلوں میں دیکھیں وہ جیلوں میں ایک یہاں کپیسٹری جو ہے جس بیرک میں سو آدمیوں کی ہے وہاں دو سو ٹھوسے ہوئے ہیں تین سو ٹھوسے ہوئے ہیں آپ جیلوں کو رو رہے ہیں ہسپتالوں میں آپ جا کے دیکھ لیں یہ کلڈرن ہسپتال دیکھیں یہاں ایک ایک بیڈ پر تین تین بچے ہیں چار چار بچے ہیں وہ ادھر دو دو تین تین مریض لیٹے ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں ہے سارا کام بس ایک دوسرے کی ٹانگ کیچنے پہ ہے تو ریسورسز جو ہیں ہمارے ریسورسز کم ہیں لیکن اگر سلیکے سے استعمال ہوں گے تو بہت تبدیلی آئے گی تبدیلی آنی چاہیے ہسپتال بنائیے ان میں فسیلٹیز دیجئے جیلوں کو درست کیجئے آپ دیکھیں جا کے دیکھیں تو صحیح لوگ کس حال میں ہیں کس حال میں چلیں صاحب تبدیلی کی آپ نے بات کی ہے سینٹ میں جو ہے وہ اب تبدیلی آیا چاہتی ہے دو اپریل کو انتخاب ہوں گے اور اس میں کچھ چہرے ایسے ہیں جو کہ ہمیں اب نظر نہیں آئیں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ پہلی دفعہ شاید دیکھنے کو ملیں تو اس پر بھی صاحب نے بات کرنی ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ نئے سامنے آ رہے ہیں شامی صاحب اور ان میں موسیل نقوی صاحب سینٹ میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں فیصل وافڈا صاحب جو ہیں اس پر حیرانی ہو رہی ہے پھر انوار کاغر صاحب صاحب کا تو آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں مہتر سنا تھا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے کہہ تو رہے ہیں کہ بیٹا ہے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شامل نہیں ہوئے صرف یعنی وہ کہہ رہے ہیں بھی آزاد کا سیزن ہے فیلال جب آئے گا پارٹیوں کا سیزن تو پھر اس میں بھی چلے جائیں گے موسیل نقوی صاحب نے تو ریکارڈ قائم کر دیا نا میرے خلق تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہم متفقہ امیدوار پٹ کر رہی ہیں سینٹر کے لیے سینٹر کے لیے ہمیں آج تک کوئی رکن ایسا منتخب نہیں ہوا جس کو ان دونوں جماعتوں نے اچھا سپورٹ کیا ایک آدمی کو یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہے اچھا اس لحاظ سے تو ان کو دات دینی چاہی اور دونوں میں سے کسی جماعت کا حصہ نہ ہو نہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہے نہ مسلم لیگ نون میں شامل ہے سپورٹ دونوں کی ہے لیکن اب اس کی دات کس کو دیجئے یہ نہیں پتا یہ بتا نہیں ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے چاہتا کوئی مجھے سوچتا کوئی اور ہے صحیح میں امیدوار ہوں کسی اور کا محسن نقوی صاحب کو کریلٹ دیجئے زرداری صاحب کو دیجئے شہباز شریف صاحب کو دیجئے یا ان کو دیجئے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے سر علی ان کا نام تو لے سکتے ہیں برحال آپ دیکھئے اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو آپ سینٹ میں جو مسلم لیگ کے تو آگئے نا سینٹرز یعنی وہ اپنے وزیر خدانہ اورنزیب صاحب وہ بھی آگئے میدان میں عساق دار صاحب عساق دار صاحب بھی سینٹر بن گا وہ صدق ملک صاحب بھی بن گا تو اب مسلم لیگ نون کے تو جو پرانے لوگ تھے وہ تو ہاتھ ملتے رہ گئے اب مشاہد حسین صاحب بھی رخصت ہو گئے جی ان کو بھی ٹکٹ نہیں ادھر سے ولید اقبال صاحب رخصت ہو گئے اب ٹکٹ لینا کو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ کو ٹکٹ مل گیا تو ساری عمر ملتا ہی رہے گا رضا ربانی صاحب سر وہ بھی ہاں اگر ایک دفعہ آپ کو ٹکٹ مل جائے اور پھر ملتا ہی رہے تو بعد میں آنے والے کیا کریں گے پھر تو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ڈاکٹر سعید علیہ صاحب نے بھی اپلائی کیا تھا میں خان کو بھی ٹکٹ نہیں ملتا اور محمد مہدی صاحب جو ان کے خارجہ امور کے نگران ہیں نون لکھ کے الطافتہم قریشی صاحب نے ان کے حق میں کولنم بھی لکھا اچھا اور میں نے کہا بھائی یہاں تو اوور کراؤڈڈ ہے کس کس کو ملے گا سینٹ آپ تو امیدواری بہت ہیں ایک سو چوالیس امیدوار ہیں سر اٹالیس نجزتوں میں نے تو کہا وہ استاد معامدین کا شیر یاد آیا مجھے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ دیکھ کر وہ بھی تو آگئے نا وہ جو وہاں کے ناصر کیا نام تھا ناصر بڑھ صاحب جی 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 ناصر بڑھ صاحب وہ بھی آگئے سینٹ میں ہاں جی تو انہیں کہا میں نے کہا بھائی مہدی صاحب جنت کی سیٹیں تو پور ہو چکی ہیں اچھا تو چھتی سے دوزخ میں وڑ مام تو سینٹ میں تو ٹھچا ٹھچا جگہ ہی نہیں ہے سر وہ احمل ولی صاحب احمل ولی خان ہاں جی اب بلوچستان سے اپنا وہ ٹرانسفر کراچو کے ہوں گے بوٹ جب ہی وہاں سے کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان بھی بلوچستان کو پیارے ہو گئے جی پیشین سے جیتے احمل ولی خان بھی ہو گئے لیکن جو قومی اسمبلی ہے اس میں اگر آپ شہری ہیں پاکستان کے تو کسی بھی حصے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اچھا لیکن سینٹ میں جس صوبے کہ آپ شہری ہوں اسی صوبے سے امیدوار بن سکتے اس کے لیے پھر آپ کو ووٹ ٹرانسفر کرانا پڑتا ہے اپنی رہیش منتقل کرنی پڑتی ہے ایک مقررہ تاریخ سے پہلے صحیح تو احمل ولی خان اور ابھی تو اسفاندیار ولی خان کے صاحب دادے ابھی اسفاندیار ولی خان کی جو اہلیہ تھی ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین اسفاندیار ولی بھی اپنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں خان عبدالولی خان کے اور بڑے بڑے دادا کے پوتے ہیں خان عبدالغفار خان تو ان کے روایات کو سینے سے لگا کے بیٹے ہیں اور احمل ولی خان بھی ان کے امین ہے تو بہرحال آپ بلوچستان سے وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں جی صاحب مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ آپ سینٹ میں نہیں ہوں گے مجھے تو کچھ مسلم لیگ میں بھی نظر نہیں آئے وہ ایکٹیف سپورٹ تو وہ خان صاحب کو کرتے رہے ہیں ولید اقبال نہیں اتمن آزاد رہے ہیں سینٹ جاتے ہیں منتخب ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چھ سال کے لیے آگئے ہیں ہمارا کوئی کیا کرے گا پھر وہ اپنی ضمیر کے مطابق ادار رہے کرتے ہیں پارٹی ان کو دیکھتی رہ جاتی ہیں ابھی سینٹر ارفان صدیقی صاحب ان کا تین سال باقی ہیں جی تو مرحال ولید اقبال جو ہیں وہ علامہ اقبال کے پوتے پی ٹی آئی کے رینوہ وہ بھی اب سینٹ سے باہر ہوں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ کون کو لوگ تلال چودری صاحب ہاں جی وہ بھی جڑے رہے ہیں جڑے رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کی ہے اور وفا یاسمین راشید صاحبہ سر یاسمین راشید صاحبہ کا ان کو ٹکٹ ملا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے سیٹیں جو ہیں کچھ کم ہو جائیں گی ان کی خواہ تو حامد خان صاحب جو ہیں وہاں سے اب سینٹر ہوں گے انشاءاللہ صحیح تو حامد خان تو تحریک انصاب کے پانی ارکان میں سے ان کو تو پہلی سینٹ میں پی ٹی آئی کو بھیجنا چاہیے تھا تو بہرحال حامد خان بھی ایک بڑا اچھا اضافہ ہوں گے بہت ہی باوقع شخص ہیں صحیح اور باقردار وکیل ہیں تو اس لیے سر یہ اب جن جماعتوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو ٹکٹ دے دیئے ٹھیک ہے آہا تیما بھی جی سر ان کو بھی ٹکٹ ملا ہے ان کو بھی ہاں تو اب جو مسلم ریگ داہر ایک نیا خون داخل کرنا ہے اور ضرورتیں نئی ہیں تو پھر اس کے مطابق ٹکٹ بھی دیے جائیں گے مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ مسلم ریگ کی یا پیپلز پارٹی بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہو اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے آپ آپ دیکھیں ہمارے سجد سرمد علی صاحب جی جنگ جو اے پی اینس کے ہمارے صدر صدر ہے آج کلیس ہے تو وہ جنگ گروپ کے منیجنگ ایریٹر ہیں ان کو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر پیپلز پارٹی نے کھڑا کر دیا کراچی سے وہ سینیٹر ہوں گے برحال یہ بھی اچھی روایت ہے آپ جو ٹیکنو کریٹ اگر آپ کے پاس کوئی ڈھنکا نہیں ہے تو آپ باہر سے لے آئیں ہماری پرفیشنل لوگ جو ہیں ان میں سے چل لیں اگزاکلی تو سرمد علی صاحب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور بہت سے دوسرے حضار بھی پہنچیں گے صحیح تو اللہ تعالی ان کو مبارک کرے مبارک کرے سر یہ تبدیلی کا ویسے سال ہے پوری دنیا میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونسٹھ ممالکیں جہاں پر انتخابات یا ہو گئے یا ہونے ہیں بھی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہائی دنیا ہے دنیا بدلے گی دنیا بدلے گی اقتدار بدلے گا دو عرب سر ووٹرز ہیں ٹوٹل یعنی کہ جو کہ ظاہرہ ووٹکاست کریں گے دلچسپ بات یہ ہے بنگلہ دیش میں ہو گئے سر پاکستان میں ہو گئے روس میں بھی ہو گئے انتخاب اور صدر جمہوریت تو روس میں ہے امریکہ میں تو ہی نہیں سر لیکن یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ میں وہاں کے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں رات پڑ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جی سر وہ سب سے پاپولر لیڈر تو وہ جیل میں تھے جی سر ہی ان کا انتقال ہوا اور ان کے ان کا جو انتقال ہے اس پر ابھی سوالیاں نشانات ہیں اور جیو بائیڈن نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں پیوٹن صاحب کے لیے لیکن پیوٹن جب آپ دیکھئے اگر ٹینئور پورا کیا انہوں نے تو تیس سال ان کا اقتدار جو ہے وہ روس پر جائے گا ہوگا جوسف سٹالن انتیس سال حکومت کی تھی اس نے اس سے بازی لے جائیں گے اور یہ دیکھئے جو لیڈرشپ کا تسلسل ہے نا وہ بھی تو فائدہ دیتا ہے نا اس کے نقصانات اپنی جگہ لیکن فائدہ اپنی جگہ تو روس کو ایک طاقت تو بنایا ہے پیوٹن نے اور الجایا بھی ہے یوکرین کی جنگ میں سر لیکن ووٹ تو لوگوں نے دے دیا پاکستان کے جو انتخابات ہیں نا وہ تو لوگوں کو بھول گئے نا پہلے بنگلہ دیش کے ہوئے تھے پھر پاکستان کے ہوئے اب روس کے ہو گئے تو پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ تو بھول گئے نا وہ تو آپ ان کو تو سب نے مان لیا نا اب آپ روس جائیں وہاں کے بارے میں گفتگو گئے وہاں جاگے کریں سر وہ ہمارے جو ہیں کیا نام سکندر سلطان راجہ صاحب وہ بھی ایک سکندر وہاں پر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے ہمارے وہ گئے ہوئے نا رشید صافی صاحب بھی جو جی صاحب صاحب جی جی سائیویریا میں وہاں گئے ہوئے ہیں ایبزرور کے طور پر تو بہرحال اکسکندر سلطان راجہ صاحب سے اگر پہلے بلاتے ہیں الیکشن سے تو زیادہ استفادہ ممکن تھا گنتی کے دوران کوئی استفادہ ہو سکتے ہو شاید اب تو سیر ہو گیا فیصلہ وہاں پہ گنتی کی ٹکنالوجی جو ہے جو ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ تو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو صحیح بات ہے سر لیکن تنقید بہرحال وہاں پر ہوئی ہے کیونکہ مخالف ان کا جیل میں مارا گیا آہ وہ ٹھیک ہے اس کے سارے وہی تھے جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھے طاقت پر شخصیت ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت سر آج آج ہے ایم ایم آلم صاحب کی برسی گیاروی برسی ایم ایم آلم صاحب کی گیاروی برسی ہے ہمارے ہیرو ہیں محمد محمود آلم ورڈ ریکارڈ قائم کیا تیارے مارگرہ ایک ایک لمحے میں کتنے چار پانچ اور ایک منٹ کی اندر اندر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارے ایک بدرگ ہیں زیادین جہاگیر اچھا وہ بھی ائر فورس کے افسر ہیں اچھا انہوں میں صبح فون کیا یہ ان کا جھگڑا ہوا تھا ائر مارشا انور شمیم سے کن کا یہ ایم آلم اچھا انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا نوکری سے اچھا برطرف کیا گیا نوکری سے پھر انہوں نے کہا اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اس فیصلے پہ وہ ڈسمسل کا آرڈر واپس کیا جائے اور ایم ایم آلم کی بعض از مرگ جو ہے شخصیت اور ساکھ بحال کی جائے تو مطالبہ تو مجھے برا نہیں لگتا اس پہ غور کرنا چاہیے وزارت دفاع کو بھی اور ابھی تو ائر چیف کو بھی ائر چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی نا جی ان کو مل گئی وہاں بھی روایت کا ایم ہو رہی ہے جی پہلے تو وہاں ایک سال کی ملی ہے ایک سال ایک سال برحال تو ائر چیف جو ہیں وہ جائزہ لے اس کا ان کو تو ایکسٹینشن مل گئی ہے بلکل ایم ایم آلم جو ہیں ان کے اوپر جو ان کے اوپر یہ دھبا ہے جو وہ ہمارے اوپر دھبا ہے نا بہت یہ قوم کے ہم اپنے ہیروز جو ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی بے تقلفی سے کام لیتے ہیں ان کی گوشمالی کرنے میں صحیح ان کو زدو قاپ کرنے میں تو ہمارا سانی نہیں ہے چلیں ہیروز کو سر ہیروز کی طرح ہی لینا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ناظرین کا خیال رکھئے اللہ حافظ